وَإِمَّا سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِكَ جَدٍ وَجَدَّتٍ وَبِنتٍ وَأَخَوَيٍ وَإِذَا كَانَ سُلُسُ الْبَاقِي خَيْرًا لِلْجَدِّ وَلَيْسَ لِلْبَاقِي سُلُسٌ صَحِيحٌ فَضْرِبْ مَخْرَجَ السُلُسِ فِي أَفْلِ الْمَسْأَلَةِ مقاسمت الجد کا باغ ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ تفصیل بیان ہو رہی ہے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے مذہب کی ہمارے نزدیک تو عینی اور علاتی بھائی بہن جیسے باپ کے ہوتے ہوئے محروم ہوتے تھے اسی طرح دادا کے ہوتے ہوئے بھی محروم ہوں گے جبکہ ان کے نزدیک وہ وارث بنیں گے وارث بنیں گے الحمدللہ اور پھر اس میں بتایا تھا کہ اگر دادا کے ساتھ صرف اللاتی اور حقیقی بھائی بہن ہیں اس مرنے والے کے تو اس صورت میں دادا کے لیے دو چیزوں میں سے افضل جو ہوگی اس صورت کو احتیار کیا جائے گا پہلے کیا تھی مقاسمت اور دوسری سلس جمعی علمال بھائی تو ان میں سے جو بہتر ہے جس میں دادا کا نفع ہوگا اس صورت کو احتیار کیا جائے گا اور اگر حقیقی اور علاتی بھائی بہنوں کے ساتھ کوئی اور وارث بھی آ جائے تو پھر تین صورتوں میں سے جو افضل ہوگی اس کو احتیار کیا جائے گا وہ تین صورتیں کون کون سی پہلے نمبر پر مقاسمہ ہے دوسرے نمبر پر صورتوں سے مابقیہ ہے اور تیسے نمبر پر صورتوں سے جمعی علمال ہے بھائی صورتوں سے جمعی علمال جی وا اممہ ہے آپ کی کتابوں میں جی ہاں اے راب نے یہ ہاں آتف کے لئے آئیں گے ہوگا اچھا بھائی یہ اممہ ہے یاد رکھئے بھائی کہ وہ افضل صورت یا تو امم المقاسمت و امم سلس ما بقیہ و امم سلس جمعی علمال کہ یا تو وہ افضل صورت مقاسمت ہوگی یا سلس ما بقیہ ہوگا یا سلس جمعی علمال ہوگا درمیان میں ہر ایک کی مثال بھی ذکر کرتے چلے گئے کہ جس میں اس وہ صورت افضل بنتی ہو تو کہتے ہیں و اممہ سلس جمعی علمالی یا جمعی علمال کا سلس ہوگا جد و جدت و بنت و اخوین جیسے کہ اس صورت میں بھائی بنائیے آگے مثال لکھے مثال نمبر سو بھائی مثال نمبر سو بھائی یہاں بھی ہم وہ تینوں صورتیں بنائیں گے پھر آپ خود ہی فیصلہ کیجئے گا کہ کون سی صورت افضل ہے دادا کے لیے سب سے پہلے بھائی یہ صورت کون سی چاہ رہی ہے و اممہ سلس جمعی علمال تو سب سے پہلے اسی کو کر لیتے ہیں تو اوپر لکھ لیجئے سلس جمعی علمال کی صورت میں سلس جمعی علمال کی صورت میں پھر اس کے نیچے اسی طرح میت بنائیے بھائی میت میں اب ترتیب یاد رکھنا ترتیب یاد رکھنا یہ جو جد اور جد کتاب میں آرہا ہے نا جد اور پھر جدہ ہے یہ جد کو وہ اخوین سے پہلے لکھنا ہے تاکہ تینوں جگہ ایک جیسے ہی نقشہ بنے ہم نے ایک صورت میں مقاکمہ بھی تو کرنا ہے دادا کو بھی کس کی طرح فرض کرنا ہے بھائی کی طرح تو ان کے ساتھ لکھیں تو لہٰذا میت کے نیچے سب سے پہلے لکھ لیجئے جدہ اس کے بعد لکھ لیجئے بنت بیٹی بنت یعنی بیٹی اس کے بعد لکھئے جدن اور اس کے بعد دو بھائی ہیں دونوں کو الگ الگ لکھ لیں بھائی اخن اور پھر کچھ فاصلے پر اخن ترتیب سمجھ میں آگئے بھائی جدہ بنت جد اخ اور اخ بھائی اچھا جدہ کو کتنا ملتا ہے سودس اچھا بنت اکیلی ہو اس کو کتنا ملتا ہے نصف ملتا ہے اچھا اور جد کو بھائی جد کو بھی صورت میں کتنا دینا ہے سودس دینا ہے اور بھائی وہ تو ہیں آسابہ بھائی جی تو کون کون سے حصے آئے سودس اور نصف آئے اور نصف ہے نوڑے اول کا اور سودس ہے نوڑے ثانی کا نصف نوڑے ثانی کے ساتھ جمع ہو جائے تو مسئلہ کسے بناتے ہیں چھے سے چھے سے مسئلہ بنائیے بھائی اوپر چھے لکھئے چھے میں سے چھٹا حصہ یعنی سودس جدہ کا ہے کتنا بنے گا ایک جدہ کے نیچے ایک لکھئے چھے میں سے نصف ہے بیٹی کا حصہ چھے کا نصف کتنا تین تین بیٹی کے نیچے لکھئے چھے اور چھٹا حصہ ہی دادا کا ہے تو جد کے نیچے بھی ایک لکھ لیجئے اچھا ایک جدہ کو دیا تین بیٹی کو ایک جد کو یہ چار ہو گئے چھے میں سے پانچ نکل گئے کتنا رہ گیا ایک یہ دو بھائیوں کا حصہ ہے ان کے نیچے لکیر کھینچیے اور اس کے نیچے ایک لکھ لیجئے بھائی اب دیکھئے جد جدہ ایک ہے یہاں بھی کسر نہیں آئی گی بینٹ بھی ایک ہے جد بھی ایک ہے ہاں بھائی دو ہیں تو عدد رؤوس ہوا دو اور حصہ ملا ایک یہاں پر کسر آ رہی ہے تو عدد رؤوس کتنا ہے یہاں دو اس دو کے ساتھ اب اصل مسئلہ کو ضرب دیں گے تو چھے سے مسئلہ بنایا تھا اس کو دو سے ضرب دی بارہ بن گیا آگے تصیح کی تار لکھئے چھے کے آگے تصیح کی تار اس پر بارہ لکھ لیجئے یہ دو سے ضرب دی آپ نے نیچے سب کے حصوں کو بھی دو سے ضرب دیں جدہ کا حصہ ایک اس کو دو سے ضرب دی دو آیا تو ایک کے نیچے دو لکھئے بیٹی کے حصے ہیں تین اس کو دو سے ضرب دی چھے ہوا تین کے نیچے چھے لکھئے جدہ کا حصہ بھی ایک ہے اس کو دو سے ضرب دی دو ہوا ایک کے نیچے دو لکھئے بھائیوں کے حصہ کتنا ہے ایک اس کو دو سے زرد دی کتنا ہو گیا دو تو دو نیچے لکھ لیجیے ایک کے نیچے دو پھر دونوں بھائیوں کا حصہ الگ الگ بھی کر دیں ایک بھائی کے نیچے بھی ایک لکھ دیں دوسرے بھائی کے نیچے بھی اس سے نچلی سطر میں ایک ایک لکھ دیں دیکھئے اب مسئلہ حل ہو گیا اب اسی صورت بنائیے مقاسمت کی صورت مقاسمت کی صورت اسی طرح مید بنائیے اور یہ سارے وارث اسی ترگیر سے نیچے لکھئے ہوئے جردہ بین جد آخ یعنی بھائی اور ایک اور آخ بھائی اچھا اب دیکھئے جردہ کو کتاں ملے گا سودس بیند کو کتاں ملے گا نیسف اور یہ مقاسمت کی صورت ہے یعنی جرد کو بھی ہم میں کیا فرض کرنا ہے بھائی یعنی یہ جرد اور دو بھائی یعنی تین بھائی ہیں یوں سمجھیں بھائی اچھا تو کیا حصے صرف کیا کیا ہے نیسف اور سودس نیسف اور سودس نیسف نوے اول کا سودس نوے ثانی کا نیسف جب نوے ثانی سے جمع ہو جائے مسئلہ کس سے بناتے ہیں چھے سے مسئلہ بنائیے بھائی چھے میں سے سودس یعنی ایک جردہ کا حصہ جردہ کے نیچے ایک لکھئے چھے کا نیسف یعنی تین یہ بیٹی کا حصہ بیٹی کے نیچے تین لکھئے ایک جردہ کو ملا تین بیٹی کو ملے تین اور ایک چار چھے میں سے چار حصے یہاں نکل گئے باقی کتنے بچے دو دو حصے ہوئے وہ تین بھائیوں کے یعنی جو دو بھائی ہیں اور ایک دادا ان تینوں کے نیچے ایک لکیر کھینچی ہے اور اس کے نیچے دو لکھ لیجئے یہ تینوں کا حصہ ہے دو بھائی اب دیکھئے بھائی جردہ بھی ایک ہے بنت بھی ایک ہے وہاں تو قصر نہیں ہے البتہ یہاں تین بھائی ہیں اور حصے کتنے ملے دو تو یہاں قصر آ رہی ہے پھر تین اور دو میں نسبت دیکھی کونسی نسبت سبائیوں کی لہٰذا اسے عادت دیر اوز اسی کو اصل مسئلہ سے ضرب دی یعنی تین کو چھے کو تین سے ضرب دی جو مسئلہ بنایا تھا چھے سے اس کو تین سے ضرب دی چھے دیئے اٹھارہ تو چھے کے آگے تحصیل کی تا لکھئے اور اس پر اٹھارہ لکھئے نیچے جدہ سب کے حصوں کو بھی تین سے ضرب دیں گے جدہ کا حصہ ایک اس کو تین سے ضرب دی تین آیا ایک کے نیچے تین لکھئے بیٹی کے حصے تین ہیں اس کو بھی تین سے ضرب دیں گے تین تیئے ناؤ تو بیٹی کے حصہ جو تین ہے اس کے نیچے ناؤ لکھ لیجئے اور جد اور دونوں بھائی جو ہیں ان کا حصہ ہے دو اس کو بھی تین سے ضرب دی تو چھے ہوا دو کے نیچے چھے لکھ لیجئے اس سے نشلی لکیر میں اب تینوں بھائیوں کے حصے بھی الگ الگ کر دیں چھے میں سے ہر ایک کو برابر برابر ملنا ہے کتنا کتنا ملے گا دو دو تو جد کی نیچے بھی دو ایک آخ کے نیچے بھی دو روسرے آخ کے نیچے بھی دو لکھ لیجئے اچھا یہ بھی مسئلہ حل ہوا تیسرے بھائی سلو سے ما بقیہ کی صورت ذرا بنائیں بھائی سلو سے ما بقیہ کی صورت میں یہ لکھ لیجئے میت بنائیے اسی طرح یہ سارے وارث اس کے نیچے لکھئے بھائی جدہ بنت جدہ بنت جد اور آخن پھر آخن لکھ لیے بھائی وارث جدہ بنت جد آخ اور آخ بھائی تو یہاں جدہ ہے جدہ کو کتنا دیا جاتا ہے سدوس اچھا اور بیٹی ایک ہو تو اس کو کتنا ملتا ہے نصف ملتا ہے اور جد کو کتنا ملے گا سلو سے ما بقیہ اس صورت میں ملے گا اور سلو سے ما بقیہ تھا تو کوئی اعتبار نہیں لہذا اس کو شمار ہی نہیں کریں گے مسئلہ بناتے وقت بھائی تو عصبہ ہیں تو صرف دو قسم کے حصے آئے ایک سدوس اور ایک نصف تو نصف جمع ہو گیا نوہ سانی کے ساتھ تو نصف جب نوہ سانی کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ کسے بناتے ہیں چھے سے بناتے ہیں تو چھے سے یہ مسئلہ بنے گا بھائی چھے سے چھے سے مسئلہ بنائیے بھائی اوپر چھے لکھئے چھے میں سے سدوس یعنی ایک حصہ ہوا جدہ کا جدہ کے نیچے ایک لکھئے چھے کا نصف یعنی تین یہ حصہ ہوا بیٹی کا منت کے نیچے تین لکھئے لکھ لیا بھائی اب دیکھئے جدہ کو ایک دیا بیٹی کو تین دیئے کتنے ہو گئے چھے میں سے چار نکل گئے کتنے باقی رہ گئے دو حصے یہ ماں بقیہ ہے اور اس ماں بقیہ کا سلس دینا ہے کس کو جد کو ماں بقیہ کا سلس ماں بقیہ کتنا دو تو دو کا سلس بھائی سلس کس طرح لکھتے تھے ایک بٹا تین سلس کس طرح ہوتا تھا ایک بٹا تین اب جس عدد کا بھی سلس نکالنا ہے اس کو ایک بٹا تین سے ضرب دیں اس کا سلس نکل آئے گا ہم نے کس کا سلس نکالنا ہے دو کا تو ایک بٹا تین کو دو سے ضرب دیں گے بھائی کیا آگیا اوپر والے کے اوپر والے سے ضرب دیں گے دو بٹا تین آگیا تو یہ جد کا حصہ ہے جد کے نیچے لکھ لیجئے دو بٹا تین دو بٹا تین اچھا یہ ایک سلس ہوا معلوم ہوا دو کا سلس کتنا دو کا سلس کتنا ہوتا ہے دو بٹا تین ابھی آپ کے سامنے آگیا تو دو میں سے ایک سلس نکل گیا دو کا اور دوسرے بھائی کا بھی حصہ ہے دو بٹا تین بھائی لکھ لیا بھائی سب کے نیچے دو دونوں بھائیوں کے نیچے بھی دو بٹا تین لکھ لیجئے اب دیکھئے بھائی یہاں کسر آ رہی ہے زیادہ کا حصہ دو بٹا تین بھائیوں کا حصہ بھی دو بٹا تین اور دو بٹا تین اب اس کسر کو ختم کرنا ہے تو کیا کریں گے نیچے والے عادت کے ساتھ ضرب دیں گے نیچے سب کے نیچے کیا ہے تو تین سے اس کو ضرب دیں گے تو دو بٹا تین کو جب تین سے ضرب دی کیا آئے گا تین تین کے ساتھ کٹ جائے گا اور دو رہ جائے گا بھئی تو لہذا جد کے نیچے جو دو بٹا تین لکھا تھا اس کے نیچے دو لکھ لیجئے آخ کے نیچے دو بٹا تین لکھا تھا اس کے نیچے بھی اب دو لکھ لیجئے دوسرے آخ کے نیچے بھی دو بٹا تین لکھا تھا اس کے نیچے بھی اب دو لکھ لیجئے بھئی یہ دو بچ گیا تو جب ان کے حصوں کو تین سے ضرب دی ہے تو سارے اصلے مسئلہ اور باقیوں کے حصے کو بھی تین سے اسی طرح ضرب دیں گے اوپر مسئلہ بنایا تھا چھے سے اس کو بھی تین سے ضرب دیں چھے تیہ اٹھارہ تو چھے کے آگے تصحیقی تا لکھئے اور اس پر اٹھارہ لکھ لیجئے جدہ کا حصہ ہے ایک اس کو بھی تین سے ضرب دیں گے تو ایک کو تین سے ضرب دی تین آیا تو ایک کے نیچے تین لکھ لیجئے جدہ کا حصہ بیٹی کے حصے تین ہیں ان کو بھی تین سے ضرب دیں گے تین تین نو بھئی تو بیٹی کا جو حصہ ہے تین اس کے نیچے نو لکھ لیجئے یہ حل ہو گیا بھئی مسئلہ صورت سمجھ میں آگئی بھئی اچھی طرح اب دیکھئے بھئی آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ صورت میں زیادہ مر رہے دادا کو بھئی پہلی صورت صدوس کی صورت میں دادا کو وہ تو چھٹا حصہ مل گیا چھ میں سے ایک مقاسمت کی صورت میں کتنا مل رہے دادا کو نہیں پہلی صورت بھئی پہلی میں مسئلہ کس سے بنایا بارہ سے بارہ میں سے دو ملے یعنی بارہ وہی صدوس مل گیا اچھا مقاسمت کی صورت میں دادا کو کتنے مل رہے ہیں دو لیکن کتنے میں سے اٹھارا میں سے تو یہ دو اٹھارا کا کتنے حصہ ہے دو سے اٹھارا کو تقسیم کریں نو تو یہ نوہ حصہ ہے اوپر والی صورت میں چھٹا مل رہا تھا اور یہاں کتنا مل رہا ہے نوہ حصہ مل رہا ہے اوپر تو معلوم ہے اوپر والی صورت میں زیادہ مل رہا ہے تیسری صورت بھی دیکھ لیں تیسری میں بھئی سلس مابقیہ کی سورت میں کتنا مل رہا ہے وہاں بھی اٹھارہ میں سے دو یعنی نوہ حصہ مل رہا ہے تو کونسی سورت میں زیادہ مل رہا ہے دادا کو سدوس والی سورت میں مل رہا ہے بھئی لہذا اس سورت میں سدوس دیا جائے گا دادا کو بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو یہی بات کتاب میں بیان کر رہے ہیں دیکھی کتاب پر وَإِمَّا سُدُسُ جمیعِ مالیت جمیعِ مال کا سدوس ہوگا قَجَدٍ وَجَدَّتٍ وَبِنتٍ وَأَخَوَيْن جیسے کہ دادا ہو اور دادی ہو اور بیٹی ہو اور دو بھائی وَإِذَا كَانَ سُلُسُ الْبَاقِي خَيْرًا لِلْجَدِّ اور جب سلوس باقی جو ہے وہ بہتر ہو دادا کے لیے کیا بہتر ہو سلوس باقی بھئی بہتر ہو دادا کے لیے وَلَيْسَ لِلْبَاقِي سُلُسٌ صَحِيْهٌ اور باقیوں کے لیے سلوس صحیح نہ ہو بھئی اسی میں دیکھ لیں یہاں تو سلوس بہتر تو نہیں ہے نیچے سلوس والی صورت پر ذرا نظر رکھو سلوس والی بہتر تو نہیں ہے لیکن جہاں بہتر ہوگا وہاں بھی اسی قسم کا یعنی حل اسی طرح ہوگا یہاں دیکھئے یہ جو آخری صورت تھی اس میں دادا کے لیے کیا بہتر تھا سلوس مابقیہ نہیں بہتر تو صدوس تھا لیکن سلوس مابقیہ والی صورت پر ذرا نظر رکھیں یہاں دادا کے لیے جب ہم نے سلوس نکالا مابقیہ کا مابقیہ کتنا بچا تھا دو تو دو کا سلوس کتنا بنتا تھا دو بٹا تین تو جب دادا کو سلوس دے دیا تو باقیوں کے لیے صحیح بچا یا قصر بچ گئی قصر بچ گئی بھئی پورا سمجھ میں آگئی تو جب ماں بقیہ کے اندر دادا کے لیے سلوس نکالیں گے تو بعض جگہ باقیوں کے لیے قصر بچے گی تو اس کا پھر کیا طریقہ تھا قصر ختم کرنے کا اسی کے نیچے والا جو عدد ہے اسی کے اسی عدد سے کیا کر دیتے تھے ہم ذرب وہی بیان کرنے لگے آسانسی کی بات کہ جب وہ قصر آئے تو اس قصر کو ختم کرنا ہے بس یہ اب اس کو اپنے لفظوں میں بیان کریں گے میں نے آسان طریقہ بتایا جو نیچے عدد ہے اسی سے کیا کریں گے ذرب دیں گے یہ کیا بیان کریں گے یہ کہیں گے وہ جو قصر ہے قصر کیا تھی یہاں سلوس تھا سلوس ایک کا بھی حصہ سلوس دوسرے کا حصہ بھی سلوس تو کہیں گے اسی سلوس کے ہمنام عدد سے ضرب دے دو سلوس کا ہمنام عدد کیا تین اسی تین سے ضرب دے دو سورہ سمجھ میں آگئے ہیں بھئے وہی بات کی گرہیں گے کہتے ہیں اور باقیوں کے لئے سلوس صحیح نہ ہو یعنی قصر ہو تو پھر اس سلوس کے مخرج کو یعنی اسی کے ہمنام عدد جو ہے جس سے وہ نکل سکتا ہے پورا پورا یعنی سلوس سلوس تو اس سلوس کے مخرج یعنی سلوس کو ضرب دیں گے فی اصل المسالتی کس کے اندر اصل مسالہ میں جیسے ہم نے ضرب دی تھی قصر کو ختم کرنے کے لئے فَإِن تَرَكَتْ جَدًّا وَزَوْجًا وَبِنتًا وَأُمَّنْ وَأُفْطَلْ لِعَبٍ وَأُمِّنْ اَوْلِعَبٍ فَسْسُدُسُ خَیْرٌ لِلْجَدِّ فَإِن تَرَكَتْ اگر چھوڑا مرنے والی عورت نے کس کو چھوڑا جدًّا دادا کو وَزَوْجًا اور خوان کو وَبِنْتَنْ بیٹی کو وَأُمَّنْ اَوْمًا اور ماں کو یہ وارث بیان ہو رہے ہیں اور کسے چھوڑا حقیقی بہن کو یا اللہ تی بہن بھئی یہ لی ابن و امین پر آتف ہے بھئی یا تو حقیقی بہن یہ باقی وارث تو اسی طرح ہے دادا خاون بیٹی ماں اور ان کے ساتھ کس کو چھوڑا حقیقی بیٹی کو یا حقیقی بہن کو یا اللہ تی بہن کو کہتے ہیں فَتْصُدُسُ خَيْرٌ لِلْجَدِّ تو صُدُس کیا ہے دادا کے لیے بہتر ہوگا وَتَعُولُ الْمَسْأَلَةُ الْا سَلَا سَلَا سَتْعَشَرَا اور مسئلہ کا عول ہوگا کہاں تک تیرہ تک عول ہوگا بھئی وَلَا شَيْعَ الْاُفْتِ اور بہن کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا بھئی وہ محروم ہوگی دیکھے آئیے بھئی یہ صورت بھی بنا لیں مثال نمبر کونسی مثال نمبر ایک سو ایک بھئی مثال نمبر ایک سو ایک اوپر لکھ لیجئے سب سے پہلے بھئی سُدُس کی صورت میں بھئی کیونکہ یہ صورت اس میں سُدُس افضل ہے اس کو پہلے کر لیتے ہیں سُدُس کی صورت میں نیچے اسی طرح میت بنائیے اور دادا کو بھئی آپ نے وہ بہن کے ساتھ اس طرف لکھنا ہے باقی اس طرف لکھ لیں سب سے پہلے میت کی نیچے لکھیں زوج میں نے بتایا تھا زوج یا زوجہ ہوں تو ان کو سب سے پہلے لکھتے ہیں اگر نہ لکھا جائے پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے مسالہ تو اسی طرح نکلے گا لیکن اتنا ہے بس حل کرنے والے کو ماہر نہیں سمجھا جائے گا بھئی سمجھ میں آیا بھئی کہ معلوم ہوئے اس کو زیادہ علم نے اس چیز کا اچھا بھئی تو میت بنالی بھئی اس کے نیچے کیا لکھا زوج دوسرے نمبر پر لکھیں بنتن یعنی بیٹی تیسرے نمبر پر لکھیں ام من یعنی ما چوتھے نمبر پر لکھیں جدن جدن اور پانچوے نمبر پر لکھ لیجئے وہ کوئی ایک بہن بھئی اختن لعبن و ام من لکھ لیں یا اخت عینی لکھ لیں ایک ہی بات ہے اخت عینی حقیقی بہن یا بے شکر لاتی لکھ لیں بھئی ایک ہی بات ہے سورت دیکھئے اب بھئی کونسی سورت ہم کر رہے ہیں اس وقت سدوس والی اچھا بھئی اولاد ہے یا اولاد نہیں بھئی مرنے والی کی بیٹی ہے تو پھر خامن کو کتنا ملتا ہے روبو ملتا ہے اچھا خامن کا حصہ ہوگا روبو بیٹی کو کتنا ملتا ہے اکیلی ہو تو نصف اچھا ماں کو کتنا ملتا ہے ماں جب اولاد ہو تو ماں کو سدوس ملتا ہے سدوس اچھا دادا کو بھی ہم نے کتنا دینا ہے اس سورت سورت کونسی کر رہے ہیں سدوس والی سدوس والی اور اخت لعبین و امین بھئی اس کا کیا حصہ ہوگا جی بتائیے بھئی اس سے کیا بنا دیں گے حصہ بنا دیں گے بیٹی کے ساتھ ہے نا بیٹی کے ساتھ حدیث میں کیا آیا تھا کہ حصہ بنا دو بیٹی کے ساتھ حصہ حصہ کون کون سے حصہ آئے روبو آیا نصف آیا سدوس اور سدوس تو ناوہ اول میں سے نصف اور روبو آیا اور ناوہ ثانی میں سے سدوس آیا تو ناوہ اول میں سے جب دو یا تین حصے آ جائیں تو کس کا اعتبار کرتے ہیں جو چھوٹا والا ہو تو ناوہ اول میں سے نصف اور روبو دونوں آئے دونوں میں سے چھوٹا کون سا روبو چھوٹا ہے تو روبو کا اعتبار کریں گے تو گویا ناوہ اول میں سے روبو آ گیا ہے کس کے ساتھ جمع ہو رہا ہے ناوہ آون کو دینا ہے بارہ کے چار حصے کریں ایک میں کتنا آئے گا تین زوج کے نیچے تین لکھ لیجئے بھئی بارہ کا نصف دینا ہے ہم نے بیٹی کو بارہ کا نصف کتنا چھے چھے یہ بیٹی کے نیچے لکھ لیجئے بھئی ماں کا حصہ ہے سدوس چھٹا حصہ بارہ کا چھٹا حصہ کتنا دو تو ماں کے نیچے دو لکھ لیجئے دادا کو بھی ہمیں چھٹا حصہ دینا ہے وہ بھی دو دادا کے نیچے بھی دو لکھ لیجئے اچھا دیکھئے کتنا بچھتا ہے باقی اخت عائنی کے لیے بھئی زوج کو ملے تین بیٹی کو ملے چھے تین اور چھے نو نو اور دو ملے ماں کو نو اور دو گیارہ اور گیارہ اور دادا کو دو ملے گیارہ اور دو تیرہ تو تیرہ بھئی مسئلہ بنایا معلومہ اخت عائنی کے نیچے محروم لکھ لیجئے یمین لکھ لیجئے بھئی اچھا اور نیز مسئلہ بنایا تھا بارہ سے اب کیا کرنا پڑے گا کتنے ہی سے ہوگئے تیرہ تو پھر گیا کریں گے عال ہوگا شاہ باش تو بارہ کے آگے وہ عائن لکھئے عال والی اور اس پر تیرہ لکھ لیجئے کہیں کسر تو نہیں آ رہی کسر کہیں بھی نہیں کیونکہ ایک ایک فرد ہے تو لہذا یہ مسئلہ کی تقصیح ہو گئی دوسری صورت لکھئے مقاسمت کی صورت میں مقاسمت کی صورت میں اسی طرح میت بنائیے اور یہ سارے جو اوپر وارث لکھے تھے اس کے نیچے لکھ لیجئے زوجن بینت ام جد اور اخت عائنی اور اخت عائنی زوج بینت ام جد اور اخت عائنی آپ دیکھئے باقی صورتیں تو اسی طرح ہیں زوج کو کتا ملنا ہے روبو بیٹی کو کتا ملنا ہے نصف اور ماں کو کتا ملنا ہے صدوس اور باقی مقاسمت والی صورت ہے اس میں ہم دادا کو کیا فرص کرتے تھے بھائی تو بھائی ہے اور اخت عائنی ہے ان دونوں کے درمیان مال کس طریقے سے تقسیم ہوگا لِذَكَرِ مِسْلُحَذِلُ انسَيَن یعنی دادا جو ہے وہ دو بہنوں کے برابر ہوا جی گویا یہاں عدد رؤوس تین ہو جائے گا بھائی دادا دو بہنوں کے برابر اور ایک بہن بھی تین ہو گئے اچھا تو بھائی نوائے اول میں سے کیا کیا آیا نصف اور روو اور نوائے ثانی میں سے کیا آیا صرف صدوس آیا تو گویا کہ بناتے ہیں بارہ سے اسی طرح بارہ سے مسئلہ بنائیے بھائی بارہ میں سے چوتھا حصہ زوج کا کتنا بنے گا تین زوج کے نیچے تین لکھئے بارہ کا نصف بیٹی کا حصہ بارہ کا نصف کتنا چھے بیٹی کے نیچے چھے لکھئے بارہ کا چھٹا حصہ ماں کا بارہ ملے بیٹی کو چھے چھے اور تین نو اور ماں کو دو ملے نو اور دو گیارہ بارہ میں سے گیارہ نکل گئے کتنے رہ گئے ایک تو وہ جد اور اخت عینی کے نیچے لکیر کھینچ یہ ان دونوں کا حصہ اب دیکھیں یہاں قصر آ رہی ہے جد ہے دو بہنوں کے برابر اور ایک اخت عینی بھی ہے تو تین بہنیں گویا ہو گئیں عادت رؤوس ہے تین اور حصے کتنے ملے ایک کسر آ رہی ہے کیا کریں گے عادت رؤوس اور اس کے صحام حصے کے اندر نسبت دیکھو تین اور ایک میں تبایم کی نسبت ہے تو لہذا اس عادت رؤوس ہی تا لکھئے اور اس پر چھتیس لکھ لیجئے بھئی تو تین کے ساتھ ہم نے ضرب دی نیچے سب کے حصوں کو بھی تین سے ضرب دیں گے زوج کا حصہ ہے تین تین کو تین سے ضرب دی نو آیا تین کے نو لکھ لیجئے بیٹی کے حصے ہیں چھے اس کو بھی اس کو بھی تین سے ضرب دی تو تین آیا تو ایک کے نیچے تین لکھ لیجئے اس سے نیچلی لکھ دونوں کے حصے الگ کر دیں تین میں سے دادا کو کتنا ملے گا دو اور اکتے عینی کو ایک دادا کی نیچے دو لکھ اور اکتے عینی کے نیچے ایک لکھ اور اب چھتیس حصوں میں سے کتنے مل رہے ہیں دو مل رہے ہیں بھئی معلوم ہوئی یہ اس سے کم ہے بہت کم ہے تیسی صورت لکھئے سلوث مابقیہ کی صورت میں سلوث مابقیہ کی صورت میں مئیت اسی طرح بنائیے سارے وارث لکھئے اس کے نیچے زوجن بنت ام جد اور اخت عینی اور اخت عینی یہاں اولاد ہے یا اولاد نہیں ہے بھئی میت کی ہے ایک بیٹی ہے تو اولاد ہو تو زوج کو کتنا دیا جاتا ہے روبو دیا جاتا ہے اور بیٹی اکیلی ہو تو اس کا کتنا حصہ نصف بنتا ہے ماں جو ہے ماں اگر اولاد ہو تو ماں کا کتنا حصہ بنتا ہے سودوس بنتا ہے اور جات کو کتنا حصہ دینا ہے باقیوں کے دینے کے بعد جو بچے گا اس کا سلوس دینا ہے لیکن مسئلہ بناتے وقت اس سلوس سے ماں بقیہ کا اعتبار نہیں کرنا بھئی تو لہذا ہمارے پاس کون کون سے حصے آگئے اخت عینی ہے آگے بھئی اخت عینی تو آصبہ بنے گی دادا کے ساتھ بھئی دادا کے ہوتے ہوئے تو یہ آصبہ بنے گی تو ہمارے پاس کون کون سے حصے آگئے روبو آیا نصف آیا اور سلوس آیا تو نوہ اول میں سے روبو اور نصف دو حصے آگئے بھئی اور یہ جمع ہو رہے ہیں نوہ ثانی کے ساتھ تو جب نوہ اول کے دو یا تین حصے آجائیں تو پھر اس میں سے کن کا اعتبار کیا جاتا ہے جو سب سے چھوٹا ہو تو نصف اور روبو میں سے چھوٹا کم کم سا ہے روبو کم ہے تو گوی نوہ اول میں سے روبو آگیا نوہ ثانی کے ساتھ آئے تو مسئلہ کسے بنایا جاتا ہے بارہ سے اس صورت میں مسئلہ بارہ اوپر لکھئے بارہ میں سے چوتھا حصہ ہے تین وہ زوج کے حصہ زوج کے نیچے تین لکھئے بارہ میں سے بیٹی کا نصف حصہ ہے چھے بیٹی کے نیچے چھے لکھ لیجئے بارہ کا چھٹا حصہ ہے ماں کا تو ماں کے نیچے دو لکھ لیجئے اچھا کتنا ہے کتنا بچا یہ ہے ماں بقیہ اس ماں بقیہ کا سلس دینا ہے دادا کو کیا کریں گے ایک بٹا تین سے اسی ایک کو ضرب دیں گے جس حضرت کا سلس نکال نکال ہے بس ایک بٹا تین سے اس کو ضرب دیں گے کیا رہ جائے کیا آئے گا ایک بٹا تین تو دادا کے نیچے لکھ لیجئے ایک بٹا تین یعنی سلس مل گیا دادا کو اور وہ اخت عینی کے لیے کتنا بچے گا بھئی بھئی ایک سلس یہ ایک بچا تھا نا دونوں کے لیے ایک میں سے ایک سلس کس کو دیا دادا کو تو دو سلس جس کے لیے باقی بچ گیا اس ایک کے ہم نے تین حصے کیے ایک حصہ دادا کو مل گیا تو دو کس کو مل جائیں گے اخت آئیں جی بچ ملیں گے بھئی تو کیا لکھیں کہ دو بٹا تین بھئی دو بٹا تین آپ آپ اس کو حل بھی کر دیکھ سکتے ہیں کیسے ایک میں سے منفی کر دیں دیا ہم نے آپ کہیں گے دو بٹا تین کیسے آیا آپ حل کر دیکھیں ایک میں سے کتنا دیا دادا کو ایک بچا تھا نا اس میں سے کتنا دیا دادا کو ایک بٹا تین تو ایک منفی ایک بٹا تین ایک میں سے بٹا تین نکالیں گے تو کیا کرنا پڑے گا زورد اعقل نکال نکال نا پڑے گا تو زورد اعقل ایک ہی عادت ہے نیچے کونسا عادت تین تو وہ زورد اعقل بن جاتا ہے اور پھر لہذا آگے زورد اعقل کے لئے وہ لمبی سی لکیر کھینچیں اس کے نیچے لکھنے تین اور پھر کیا کرتے تھے جو نیچے والا عادت ہوتا تھا اس سے زورد اعقل کو تقسیم کرتے تھے اور اوپر والے عادت سے ضرب دے کر اوپر لکھ لیتے تھے تو ایک بٹا تین ہے تین سے زورد اعقل تین کو تقسیم کیا کیا آیا ایک اس ایک کو پھر اوپر والے ایک سے ضرب دی کیا آیا ایک تو اوپر اسی طرح ایک آ جائے گا اور منسی کرنا ہے منسی کے علامت ساتھ آ جائے گی اور دوسرا کون سا عادت ایک ہے تو ایک کا کیا مطلب ہوتا ہے ایک بٹا ایک تو اس کے نیچے گویا ایک ہے اور ایک سے تین کو تقسیم کیا کیا جواب آیا تو اضاف اقل تین تھا نا اس کو ایک سے تقسیم کیا جواب آیا تین تو اس تین کو اوپر والے عادر یعنی ایک سے ضرب دی کیا جواب آیا تین تو کیا آگیا تین منفی ایک بٹا تین تین منفی ایک بٹا تین آپ تین نکال لیں اور باقیوں کے لئے صحیح حصہ نہ بچتا ہو کسر آتی ہو تو کسر کو کیا کرتے ہیں ختم تو یہاں بھی ایسیم میں بھی کسر ہے ایک بٹا تین افتحانی کے حصے میں بھی کسر ہے دو بٹا تین کسر کو ختم کریں گے نیچے کون سا عادت دونوں میں جو حصہ ہے نا ایک بٹا تین اس کے نیچے ایک لکھ لیجئے افتحانی کا حصہ ہے دو بٹا تین اس کو بھی تین سے ضرب دیں گے حساب بھی سمجھ میں آرہا کہ بھول گئے سارا تو دو بٹا تین کو ضرب دیں گے کس سے تین سے تو تین تین سے کٹ گیا کتنا کو چھے لکھ ہیں اب دیکھئے دادا کو کتنا ملا چھتیس میں سے ایک یعنی چھتیس ہوا حصہ ملا اس سے اوپر مقاسمت کی صورت میں کتنا ملا تھا چھتیس میں سے دو ملے تھے یعنی کہ چھتیس کا اٹھاروہ حصہ ملا تھا اور اوپر کتنا ملا تھا سدوس ملا تھا بھئی تو کونسی صورت افضل سدوس ولی اور اس میں عال بھی ہوا کہاں تک تیرہ تک بھئی صورت سمجھ میں آگئی اور اس صورت میں افت لعبین و امین کے لئے کچھ بھی نہیں بچا تھا وہ محروم ہوئی تھی یہی بات انہوں نے کتاب میں بیان کی فَسُدُس خیر لِل جدی بہتر ہے دادا کے لئے وَتَعُولُ الْمَسْأَلَةُ الْسَلَىٰ سَلَىٰ سَتْعَاشَرَہَ اور عَوْل ہوگا مسئلے کا تیرہ تک وَلَا شَيْءَ الْاُقْتِ اور کوئی چیز نہیں ہوگی بہن کے لئے یعنی وہ محروم ہوگی بھئی چلئے بس بھئی هذا هو المرآ اللہ علم بھی حقیقت تیرے کلام